بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزوز ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اسلامیک انفو نیوز چینل تحریک لبائک پاکستان کے امیر حافظ سعاد حسین رضوی صاحب کی رہائی کے حوالے سے ایک اپ ڈیٹ لے کر خاضر ہیں جیسا کہ لاسٹ اپ ڈیٹ جو تھی وہ کل کی تھی کہ کل ان کی رہائی جو ہے وہ ہائی کورٹ کے آرڈرز کے مطابق ہونا ممکن تھی شام کو پانچ بجے جو کہ نہیں ہو سکی اس میں بہت ساری تفصیلان وجوہات ہیں جس کو ہم بعد میں کبھی ارز کریں گے لیکن اب جو تحریک لیگل ٹیم جو ہے ٹی ایل پی کی اس نے سپریم کورٹ سے پرسو کیا تھا سپریم کورٹ میں انہوں نے ایک ریٹ پٹیشن جو ہے وہ دائر کی ہوئی ہے اور اس کی جو ڈیٹ ہے وہ ان کو بروز پیر بارہ جولائی کی ڈیٹ ملی ہوئی تھی کہ سپریم کورٹ بارہ جولائی کو جو ہے وہ ان کی جو پٹیشن ہے اس کو سنیں گا تو اس کی پروسیڈنگ کل ہونے جا رہی ہے لیکن یہ بات واضح کرتے چلیں کہ اس میں کسی بھی قسم کی نئی امینجمنٹ نہیں ہے کل کے حوالے سے کوئی امینجمنٹ نہیں ہے اس میں اسی موقف پر اس پٹیشن کو جو ہے وہ سپریم کورٹ سنیں گی جو وہ کلا کا آلڑی موقف اس میں اپنی پٹیشن میں وہ لکھ چکے ہیں اس حوالے سے ابھی مزید اپ ڈیٹ آنا باقی ہے کہ اس کے علاوہ اگر دیورنگ پروسیڈنگ جو ان کی لیگل ٹیم ہے وہ کیا موقف اختیار کرتی ہے وہ ہائک سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جو ہے وہ ڈسکس ہونے کے بعد یہ چیزیں جو ہے وہ واضح ہوں گی کہ اس میں ان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ کیا موقف اپناتی ہے اس کے علاوہ آپ کو مزید اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ سپریم کورٹ آپ پاکستان کی طرف سے پہلے ہی ایک پبلک میسج جو ہے وہ ڈیلیور کیا جا چکا ہے کہ سپریم کورٹ میں کوویڈ نائنٹی کے پیشے نظر صرف وہی ان لوگوں کو داخلے کی اجازت ہوگی جو ان کو عدالت آلیہ نے طلب کیا ہوگا اس کے علاوہ جو اس کیس کے متعلقہ وقلا ہوں گے جو لیگل لوگ ہوں گے صرف انہی لوگوں کی انٹری جو ہے اس وقت سپریم کورٹ میں allowed ہے تو کل روز پیر بارہ جولائی کو جو ہے وہ حافظ سعر حسن رضی صاحب کے کیس کے متعلق جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پرسیڈنگ ہونے جا رہی ہے اس کے کیا نتائج جاتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ جب ہمیں اپ ڈیٹ ملے گی تو ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر دیں گے تو تب تک دیکھتی رہی ہے اسلامی انفر نیوز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ